روشی где تھوڑا سا پڑھوں گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین توجہ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک يوم الدین صدقا صدقا اللہ العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں حمزہ ہے عین ہے واو ہے با ہے باللہ ہی لفظ اللہ کا علام ہے آگے ہا ہے اسی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر بہت ساری حروف ہیں با سین مین وغیرہ میں نے پڑھے الحمد للہ رب العالمین اس کی تین آیتیں بھی پڑھیں حر حرف کو میں نے ادا کیا ہے کوشش کیے کہ میں اس کی جگہ سے ادا کروں اس کو کہتے ہیں تجویت سمجھئے ہر حرف کو اس کے مخرج سے نکالنا میں بس ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں یہ بات میں نے اس وجہ سے کی ہے انشاءاللہ یہ مستقل سبق ہے پڑھاؤں گا کتاب میں تجویت کہتے ہیں ہر حرف کو اس کے مخرج اور صفات کے ساتھ ادا کرنا ٹھیک ہے تو تجویت دو چیزوں کا نام ہوا حرف کہاں سے نکلے گا کس طرح نکلے گا ٹھیک ہو گی بات ٹھیک ہو گی بات آپ نے دیکھا ہے میں نے اپنے ہاتھ سے جب میں پڑھ رہا تھا تو میں نے اشارہ کیے تھے میں نے سیدھا کیا پھر تھوڑا سا کیا پھر اور نیرے سے سا کیا یہ کیا چیز ہے اس کو کہتے ہیں مقام ترنم لہجہ جس طرح تجویت کے اوپر محنت ہونی چاہیے اسی طرح اس طرح خوبصورت پڑھنے کے اوپر بھی محنت ہونی چاہیے حدیثِ باگہ مفہوم ہے لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ جو قرآنِ پاک خوبصورتی کے ساتھ ترنم کے ساتھ میں لفظی ترجمہ کرنا ہی نہیں چاہتا ورنہ آپ پریشان ہو جائیں گے خینا گانا وہ لفظ بولنا نہیں چاہتا گانے سے مراد وہ ولا گانا نہیں جو ہم کہتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہیں وہ ہمارے راستے پر نہیں ہیں حضورِ باگ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہمارے طریقے پر نہیں ہیں جو قرآنِ پاک کو خوبصورت نہیں پڑھتی وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہیں کیا مطلب ہمیں قرآنِ پاک کو خوبصورت سے خوبصورت پڑھنا چاہیے ٹھیک ہے ایک وہ خوبصورتی ہے جو ہم ہر حرف کو اس کے مقرد صفات اور اس کے آدھا کرنے میں خوبصورتی ہے اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ ہم قرآنِ پاک کو ترنم کے ساتھ خوش الحانی کے ساتھ پڑھیں اس کے میں دلائل انشاءاللہ آپ کو دوں گا دلائل پورے دوں گا انشاءاللہ تو اس کو کہتے ہیں ترنم سمجھ آگئی پورے دنیا کے اندر جو مشہور لہجے ہیں یا مقام ہیں وہ سات آٹھ ہیں مقام کس کو کہتے ہیں مقام کہتے ہیں آواز کے خاص انداز میں اتار چڑھا ہوگا مقام کہتے ہیں لہجہ کہتے ہیں اور آسان کر دوں آپ کے لئے آپ ابھی کلاس میں جائیں گے آپ میں سے کوئی پانی پتی لے جا جانتا ہے سنائیں جرح سنیں توجہ کریں سناؤ میرے بیٹ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شاہد باش 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 مجھے ایک بات بات ہے میں نے بھی اعوذ باللہ بسم اللہ پڑی تھی وہی اعوذ باللہ ہے نا وہی بسم اللہ ہے نا ان کے پڑھنے میں میرے پڑھنے میں کیا فاتھ ان کے آواز کا اتار چڑھاؤ اور طرح کا ہے یہ مقام ہے پانی پتی مقام اور جو میں پڑھ رہا تھا یہ بھی مقام تھا اس کو کرد کہتے ہیں اب سمجھ آگئی سمجھ آگئی میں نے کہا مقام کی دعریف کی میں نے مقام کی دعریف یہ کی آواز کو خاص انداز میں اتار چڑھاؤ آواز کا خاص انداز میں اتار چڑھاؤ اس کو مقام کہتے ہیں پورے دنیا کے اندر جو قرآن حضرات طلافتیں کرتے ہیں وہ طلافتیں نماز کی ہوں وہ طلافتیں محفل کی ہوں وہ طلافتیں تراوی کی ہوں وہ شبینہ کی ہوں سارے کے سارے سات آٹھ لہجات کے اندر یا سات آٹھ مقامات کے اندر پڑتے ہیں میں مشہور کی بات کر رہا ہوں ورنہ مقامات ایس اتنے ہیں اتنے ہیں اتنے ہیں اتنے ہیں کہ ان کی تعداد نہیں ہے کسی کو آپ سلیں گا وہ اگر تین سو ہیں کسی کو آپ کہیں گا وہ سات ہیں کوئی کہے کہ وہ پانچ سو ہیں کوئی کہے کہ تین سو ساٹھ ہیں کوئی کہے کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے ہر علاقے کا اپنا ترنم ہے ہر ملک کا اپنا ترنم ہے ہر جگہ کا اپنا ترنم ہے تک علماء لکھا ہے آپ یہاں سے کچھ کلومیٹر دور چلے جائیں آپ جنگ کی طرف چلے جائیں تو جنگ کے بولی تبدیل ہو جائے گی ان کا لب و لہجہ تبدیل ہو جائے گا ان کی ہر چیز تبدیل ہو جائے گی میں جو بات کر رہا ہوں چھ سات آٹھ میں ان کی کر رہا ہوں جو مشہور ہو گئے جن میں پوری بنیا پڑتی ہے اس وقت جن میں آئمہ حرم پڑتے ہیں جن میں آزانِ حرم شریف کی ہوتی ہیں جن میں مسجد نبوی کے امام پڑتے ہیں وہ کتنے ہیں سات آٹھ اور وہ بند کر دیئے ہیں اہلِ علم نے مقامات جنہوں جو اس پر کام کرتے ہیں جو اس پر پڑھتے پڑھاتے ہیں جو سیکھتے سکھاتے ہیں ان لوگوں نے ان سات آٹھ کو ایک لفظ میں بند کر دیا ہے سونِعہ بِسِحْرِك سونِعہ بِسِحْرِك سونِعہ کتنے لفظ ہیں سونِعہ بِسِحْرِك آٹھ آٹھ ہوگی سات بمعنی سبا خاص انداز پڑھنے کا اس کو سبا کہتے ہیں جسے ابھی میرے بھائی پڑھ رہے تھے تو وہ خاص انداز سے اس کو پانی پتی کہتے ہیں کوئی بات سمجھ آرہی کیوں نہیں سب کچھ اوپر اوپر سے گزر رہا ہے سمجھ آرہی یہ بات تو سونِعہ بِسِحْرِك اگر آپ لکھ لیں سات نونعین سات سے مراد سبا نون سے مراد نہاوند ٹھیک ہے عَائِنز بِمَانَ عَجَم بِسِحْرِك بَعَسِ مُرَاد بَيَات سین سے مراد سیکھا حَا سے مراد حجاز رَا سے مراد رَسْت اور قَعَبْ سے مراد قُرْد کچھ سمجھ آئی؟ کچھ سمجھ آرہی ہے؟ دوسرے لفظوں میں ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر جو زیادہ لہجے مقام مشہور ہو گئے ہیں وہ آٹھ ہیں خاص خاص خبروں کا خلاصہ یہ ہے سمجھ آگئی؟ سمجھ آگئی؟ وہ کتنے آٹھ ہیں؟ پھر کہتا ہوں سونعہ بِسِحْرِك سونعہ بِسِحْرِك سات سے مراد لکھ لیں سات سے مراد سبا پڑا سے جلدی کریں وقت کم ہے سات سے مراد سبا سات سے مراد سبا نون سے مراد نہا وند نون سے مراد نہا وند عائن سے مراد عجم سونعہ ہو گیا بِسِحْرِك باسِ مراد بیات باسِ مراد بیات باسِ مراد بیات باسِحْرِك باقی بات سین سین سے مراد سی کا سی کا سین یا کاف علف کاف نہیں کاف باسِحْرِك سین کے بعد کیا ہے حجاز ہا کے بعد را را سے مراد راست یا اس کو راست دون طریقوں سے بولا پڑا جاتا ہے را سین تا را ساد دال آپ کے مرضی جیسے مرضی لکھ لیں راست راست یا راست چیکے بیات بسِحْرِك را سے مراد راست کاف سے مراد کرد اچھا آپ کے ایک چیز سمجھاؤں جرد توجہوں سے بیٹھے نام آپ نے یاد کر لی ہے جو 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 سفید لال سورخ سفید سورخ سبز سبز نیلا کالا آپ اپنا الفاظ میں سمجھا سکتے ہیں کہ سفید کس کو کہتا ہے رنگ سمجھا سکتے ہیں نہیں کوشش تو کرنا اب یہ کہہ سکتے ہیں سفید اس طرح کا ہوتا ہے الفاظ میں مجھے سمجھا سکتے ہیں اپنے الفاظ میں سمجھا سکتے ہیں سفیدی کو نہیں سمجھا سکتے نہیں سمجھا سکتے یہ کہہ سکتے ہیں اس کو بلے کہتے ہیں اس کو یہ کہتے ہیں لیکن اپنے الفاظ اس کو نہیں سمجھا سکتے ہیں کیونکہ اس کا تعلق احساس کے ساتھ ہے محسوس کرنے کے ساتھ ہم جب چھوٹے تھے ہم بچے تھے تو ہمیں سمجھایا گیا کہ اس کو سفید کہتے ہیں اس کو بلے کہتے ہیں اس کو سرہ کہتے ہیں اس کو یہ کہتے ہیں اس کو یہ کہتے ہیں تو ہمیں سمجھ میں آگئے اچھا یہ فلاہ ہے یہ فلاہ ہے یہ فلاہ ہے یہ فلاہ ہے صحیح دوسری مثال دوں توجہ کرنا عود خشبو خشبو گلاب کے خشبو کبھی سنگی ہے آپ مجھے سمجھا سکتے ہیں نہیں کوشش تو کریں نہیں سمجھا سکتے ہیں کیونکہ خشبو کس چیز کا نام ہے وہ ایک سمیل ہے اس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا بلکل اسی طرح مقامات ہیں میں الفاظ میں آپ کو سمجھا نہیں سکتا کہ اس کو یہ ہے ہاں میں پڑھ کے سنا سکتا ہوں کہ اس کو یہ کہتے ہیں اللہ کری میری بات آپ کو سمجھ آئی ہو سونیا ساد سوا میں نام کو مجھے آ گیا پڑھنا کیسے اس کو یہ جب تک استاد سے دروان مکی نہیں فیلال میں ٹھیک ہے جب تک استاد آپ کو کہے گا نہیں اس وقت آپ کو نہیں پتا سوا کیا چیز ہے ہاں آپ کو پڑھ کے سنیں گے کہ اس انداز میں پڑھو اس کو سوا کہتے ہیں آپ اس کو پڑھتے 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 آپ کو وہ لہجہ وہ ترنم آجے گا تو پھر آپ کو سمجھ آجے گی اچھا اس طرح کے اتا چڑھاؤ کو اس انداز میں پڑھنے کو سوا کہتے ہیں جیسا کہ میں نے مثال دی انہوں نے پڑھا ایک خاص انداز ہے اس کو پانی پتی کہتے ہیں لگتے ہیں میری باتیں سمجھ نہیں ہیں آرہی آرہی کچھ سمجھ آرہی کچھ سمجھ آرہی کچھ سمجھ آرہی اچھا آپ خوشبوں کے اندر حالانکہ خوشبو ہے خوشبو ہے نا خوشبو ہے تو ہم کہتے ہیں یار یہ بڑی بڑی میٹی میٹی سے خوشبو لگا ہے یہ آپ اور کبھی ہم کہہ دیتے ہیں کہ یار آپ نے جو خوشبو لگا ہے یہ بڑی بھاری سے خوشبو لگ رہی ہے ٹھیک ہے اچھا اس سے گلی بات کروں ایک خوشبو اس کو بڑی پسند ہے اور ایک خوشبو اس کو بڑی پسند ہے جو خوشبو اس کو پسند ہے اس کو نہیں پسند ہے جو خوشبو اس کو پسند ہے اس کو نہیں پسند ہے مقامات بھی ایسا ہی ہیں مقامات بھی ایسے ہیں مجھے ایک اتار چڑھاؤ پانی پتی اچھا لے جائے لگتا ہے اس کو نہیں لگتا اس کو کرد اچھا لگتا ہے اس کو سوا اچھا لگتا ہے اس کو حجاز اچھا لگتا ہے ٹھیک ہے شیخ عبدالرمان السودیس جو امام حرم ان کی تلاوست کسی نے سنی ہے سنی ہے نا وہ رست میں پڑھتے ہیں ٹھیک ہے شیخ شرم سعود بن ابراہیم الشرم حب اللہم اللہ تعالی ان کو آپ نے سنا ہے کبھی وہ بھی رست میں پڑھتے ہیں شیخ مشاری راشد الفاسی کو سنا ہے وہ کرد یا نامان میں زیادہ پڑھتے ہیں آپ سمجھ آگئے؟ میں ایک مثال آپ کو دیکھتے ہیں چلو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایسے کون پڑھتا ہے؟ میں پڑھتا ہوں اب سمجھ آئی؟ اب سمجھ آئی بات؟ شیخ عادرمان السودیس ایسے پڑھتے ہیں فٹ آپ کے ذنبے وہ آگیا ایک خوشبو مجھے پسند آئی اب توجہ کرنا بھی بات کی طرف میں نے خوشبو لگائی کمرے میں داخل ہوا آپ نے خوشبو سنگی بری اچھے خوشبو لگائی میں آیا میں گیا چلا گیا دوسرے دن ایک بندہ اور داخل ہوا اس نے خوشبو یا نہیں یہ خوشبو وہ نہیں ایک ہفتے کے بعد ایک بندہ آیا اس نے وہ خوشبو لگائی تھی جو آپ کو پسند آئی تھی آپ نے سنگی یہ وہی خوشبو ہے آپ سمجھ لیں آنے شیخ عادرمان السودیس کو سنا آپ کو پسند دیں میں نے پڑھا تو آپ نے فوراں کہہ دی یہ وہ ہے مقام بھی ایسا ہی ہے سمجھ آگئی کچھ کچھ سمجھ آ رہی ہے میری بات کچھ سمجھ آ رہی ہے تو ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہوا کہ جو دنیا کے اندر مشہور جو عالمی طور پر لہجے یا مقامات پڑے جاتے ہیں وہ آٹھ ہیں ایک مضمون اور بھی ذہن میں آ رہا ہے زیادہ نہ ہو جائے چلیں جو زیادہ پڑے جاتے ہیں لہجے یا مقامات وہ یہی آٹھ ہیں توجہ کرنا حرم مکی کی ازان حجاز میں ہوتی ہے بہت شاد و نادر کسی اور میں ہوگی حجاز میں ہی ہوگی مسجد نبوی کی ازان بیات میں ہوتی ہے یا کبھی کبھی کہیں موزین صاحبیں وہ کرد میں ازان دے دیتے ہیں لیکن بیات میں ہوتی ہے یہ بات میں نے کیوں کی ہے یہ لہجے یہ مقامات صرف قرآن کے ساتھ خاص نہیں ہے ازان بھی اس میں ہے عرب کی ناتے بھی اسی میں ہیں بعد میرے خل بہت زیادہ کھل گیا ہے ساری باتوں کا خلاص ہے یہ ہے کہ دیکھو پوری دنیا میں جو لہجے پڑے جاتے ہیں وہ آٹھ ہیں زیادہ جو پڑے جاتے ہیں ورنہ مقامات یہ نہیں کہہ سکتے لے جائے صرف آٹھ ہے میں پھر بار بار کہہ رہا ہوں ہاں مشہور آٹھ ہے ورنہ ہزاروں لہجے ہیں مشہور آٹھ ہیں وہ ہیں سونی عابی سحرک ساتھ سے مراد سبا نون سے مراد ناوند آئین سے مراد عجم عجم کا دوسرا نام لکھ لیں اس کو جہار کا بھی کہتے ہیں آجم کا دوسرا نام جہار کا جین ہا عرف را کاف ہا یہ اصل میں فارشی کا لفظ ہے یہ لیا گئے چار گاہ سے مراد جہار کا ٹھیک ہے آجم ہی طرف پھر کہتا ہوں ساد سبا نون ناوند عین عجم با بیات سین سیکھا ہا حجاز را رست کاف کورت ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے اس دورے کے اندر دو دو تین تین چار چار دن ہر ایک کو دے کر ایک ترتیب تو یہ ہے ایک ترتیب یہ ہے کہ تین لے لیتے ہیں یہ آپ کے اوپر ہے تین لے لیتے ہیں تین کے اوپر خوب محنت کرتے ہیں اگلے سال اگلے تین کے اوپر کریں گے کیا خیال ہے ہاں چلیں ہم چرو کرتے ہیں دیکھتے ہیں ٹھیک ہے کیا خیال ہے ٹھیک ہے بیس دن بنتے ہیں آج شابان کی کیا ہے یہ تو بیس دن ہو آپ تو میرے پاس ہیں جب بھی آ سکتے ہیں میرا ذاتی سے زین یہ ہوتا ہے کہ بھی چاہے ایک کر لو کمال کا کرو میرے ذاتی ہے میرے ذاتی ہے میں نے بھی ایسے سیکھا میں چلوں میں ایک نہیں کرا آپ اتنی دور دور سے آئے ہیں اس وجہ سے میں نے تین کا بول دیا ہے اور سچ بات یہ اگر آپ ایک بھی لے لے نا کیونکہ میں نے بیس سال میں لیا ہے یہ حقیقت ہے میں ثانیہ میں تھا جب سے میں نے یہ سیکھنا شروع کیا ہے ثانیہ میں تھا اور آج بھی مجھے سارے سہی نہیں آتی یہ بات میں نے بتا کیوں کی ہے کہ یہ ایک دو تین چار دیس دن پچیس دن ایک سال کی بات نہیں ہے پوری زندگی خوران پاک پڑھنا ہے اور پوری زندگی اچھے سے اچھا پڑھنا ہے تو کیا خیال ہے دو کر لے تین کر لے فیلال تین کا ذہن میں رکھتے ہیں پانچ ایک کو ٹائم دیتے ہیں اس کے بعد اگلے دیکھیں کیا خیال ہے شروع کرے پھرے ہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ سنیں آپ یہ سحری کسی ترتیب کے ساتھ میرا ذہن یہ ہے کہ اس ترتیب کے ساتھ اگر ہم چینیں گے تو آپ کے لئے مشکل ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ سبا ہمارے پورے پاکستان میں کوئی بھی نہیں پڑھتا ہو اللہ ماشاءاللہ اللہ ماشاءاللہ سو میں سے اگر اٹھانوے فیصد لوگ نہیں پڑھتے کل مہدوم ہی ہوا اسی طرح آجم جو زیادہ پڑھے جاتے ہیں یا جو زیادہ پسند کیے جاتے ہیں ہم پہلے وہ اچھی طرح سیکھ لیتے ہیں ہمارے پتھانوں کے علاقے میں رست زیادہ شیخ عبداللہ سودیس کو زیادہ لیا جاتے ہیں اور رست کو اسی طرح لوگ زیادہ پسند کرتے ہیں کرد اور نہاوند کو تو میرا خیال ہم پہلے رست کر لیتے ہیں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ہم نہاوند کی طرف آ جائیں گے انشاءاللہ پھر اس کے بعد کردیں گے اس کے بعد اگر ٹائم ملا ہم حجاز کر لیں گے ٹھیک ہے کیا خیال ہے چلیں شروع کرتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے